جے کی میڈیا دیکھنے والے سب ہی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور ہم خبر وہ جب آپ کو دکھاتے ہیں مہلاؤں کو لے کر بچیوں کو لے کر تو ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مہلاؤں کے ساتھ گلت ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ گلت ہوتا ہے اور سامہ پولیس اسی موٹیف سے کام کر رہی ہے کہ اگر مہلاؤں کے ساتھ گلت ہوگا تو گلت کرنے والے بکشے نہیں جائیں گے بچیوں کے ساتھ کوئی گلت کرے گا تو وہ بھی بکشے نہیں جائیں گے اور اسی طرح سے میں جو خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ خبر ہے پولیس جورکشن رامگڑ کی یہاں پر ایک مائنر گرل سٹورنٹ کی کیڈنیپنگ اور مولیسٹیشن کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس پورے معاملے کو لے کر بات کریں تو سامہ پولیس نے تین گینگ ریپ کے آروپیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان تینوں گینگ ریپ کے آروپیوں کے خلاف اب جو ہے سامہ پولیس نے چار شیٹ فائل کر دی ہے یہ ایک بڑا ہی جب اس طرح کو کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ سماج سماج کو شرمسار کرنے والا معاملہ سامنے آتا ہے لیکن اکثر ہم دیکھنے کی اس طرح کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اور سماج میں ایک کئی نہ کہیں گلت سندیش جاتا نظر آ رہا ہے لیکن اگر پولیس کے انڈ پر بات کریں تو پولیس جو ایک موٹیو لے کر چل رہے ہیں کہ محلاؤں کے اوپر اتیع چار محلاؤں کے ساتھ گلت کرنے والے بکشیں نہیں جائیں گے ہمارے سماج کی بچیوں کے ساتھ اگر کوئی گلت کرے گا بھولی نظر سے دیکھ گا تو انہیں بھی بکشا نہیں جائے گا تو یہ پورا معاملہ جو ہے یہ رامگر پولیس جورکشن کا ہے یہاں پر یہ جو تین گینگ ریپ کے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کی انوالمنٹ کیڈنیپنگ اور مولیسٹیشن میں تھی ایک مائنر گرل سٹوڈنٹ کی اس میں اب جس طرح سے تین یہ جو گینگ ریپ کے آروپیوں کی بات کریں ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کو لے کر میں یہ آپ کو پوری جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اب جس طرح سے پولیس نے ان تینوں کے خلاف چار شیٹ فائل کی ہے تو اس پورے معاملے میں پولیس نے ایک انویسٹیگیشن کو جس طرح سے ایک بڑے لیول پر شروع کیا تھا اور اسے بڑے فیر طریقے سے جو وہ کنڈکٹ کیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں پولیس نے ان تین گینگ ریپ کے آروپیوں کی پہچان بھی سانجھا کی ہے میں سب سے پہلے آپ کو نام بتانا چاہتا ہوں سوریش کمار علیاز بابو سناف درجیل سنگھ علیاز اشوکہ ریزنڈ آف تسحیل رامگر ڈسٹک سامبہ کے روپ میں کرندیپ سنگھ علیاز بنت سناف سورن سنگھ علیاز شامہ ریزنڈ آف تسحیل رامگر ڈسٹک سامبہ کے روپ میں اور ایک تیسرا اور بھی ایکیوز ہے جو کی رہنے والا تسحیل رامگر ڈسٹک سامبہ کا ہے جس میں پولیس نے یہ بھی جانکاری سانجھا کی ہے کہ ایکیوز بابو اور جو بنتی ہیں یہ آلریڈی ڈسٹک جیل کٹ ہوا میں ہیں لیکن اب جس طرح سے یہ ڈسٹک جیل کٹ ہوا میں ہے تو پولیس نے اب جو ہے چلان پیش کر دیا ہے آنبل کوٹ میں جس طرح سے چلان پیش کیا تو اب پولیس نے اس پورے معاملے کو آلموس جو وہ سالف کر لیا ہے اور یہ تین گینگ ریپ کے جو آروپی ہے جن کے نام میں نے آپ کو بتائیں یہ آلریڈی پولیس کی کسٹڈی میں تو ہیں ہی لیکن اب جس طرح سے پولیس نے اس معاملے میں ایک ہائی لیول طریقے سے انیویسٹیکیشن شروع کی تھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ آلموس سالف ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس بچے کو انصاف ملنا چاہیی تھا اسی کو لے کر میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو پورا معاملہ ہے یہ سات نو دو ہزار تیس کا ہے جب ایک ریٹن کمپلینٹ درج کی جاتی ہے رامگر پولیس ٹیشن میں مائنر گرل سٹوڈنٹ کے فادر کی طرف سے اور اس کے بعد پولیس اس میں جب انویسٹیکیشن شروع کرتی ہے تو انویسٹیکیشن کو جب شروع کیا گیا تو پولیس نے جو سیکشنز اس میں دائر کی تھی چار سو ستاون تین سو تریسٹھ تین سو شہتر ڈی آئی پی سی اور اسے کے ساتھ تھری ابلیق فور پاک سو ایکٹ کے تحت پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا اور پولیس نے اس میں انویسٹیکیش کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پولیس جو وہ ہنوبل کوٹ میں چلان پیش کرتی ہے اور اب جس طرح سے ان تینوں گینگ ریپ کے آروپیوں کی بات کرے تو ان کے خلاف چار شیٹ فائل ہو چکی ہے اور اس میں انویسٹیکیشن کو جو کنڈکٹ کیا گیا ہے انسپیکٹر شاملال جو آئیو ہیں انڈر دا سپرویزن آف ایس ڈی پیو ویجے پور روحیت کمار اور اڈیشن ایس پی سامبہ سرندر چودری جی کی قیادت میں اس پوری کاروائی کو انجام دیا گیا اور ایس ای کی سرکشہ کو لے کر وہ یہ کہہ رہے گی پولیس سٹرن لیگل ایکشن لے رہی ہے اگینس پیپریٹرز آف کرائیم اگینس وومن ان سامبہ ڈسٹیک اور اسے کے ساتھ ساتھ انویسٹیکشن جو بڑے لیول پر شروع کی جاتی ہیں انہیں ٹائم باؤنڈ مینر میں کمپلیٹ کیا جاتا ہے فیر طریقے سے کمپلیٹ کیا جاتا ہے ایک نشپکش جانچ اس میں کی جاتی ہے اور اس میں جو بھی کلپریٹ پایا جاتے ہیں پولیس ان کے خلاف جو ہے لیگل ایکشن لیت سماج میں لگاتار دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اکثر ہم جب اس طرح کے معاملے آپ کے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ تمام جو درندگی کرنے والے لوگ ہیں یہ سبق نہیں لیتے اور اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ گلت کرتے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ گلت کرتے ہیں اور جب پولیس تک یہ پورے معاملے پہنچتے ہیں جب پولیس معاملے کا سنگیان لیتی ہے تو پولیس پھر ایک بڑا ایکشن لیتی ہے جس طرح سے ان تین گینگ ریپ کے آروپیوں کی بات کریں جن کی پہچان میں نے آپ کو بتائی یہ رامگڑ کے رہنے والے ہیں یہ پورا معاملہ رامگڑ کا ہے اور ایک مائنر گرل سٹورنٹ کے ساتھ اس طرح کی درندگی کی گئی ہے یعنی پہلے کیڈنیپنگ کی گئی اور اس کے بعد مولیسٹیشن یہ ایک بڑا ہی گنونہ کام جو وہ کیا گیا اور اس کے بعد جب پولیس تک یہ بات پہنچی جب کمپلینڈ بچی کے فادر دوارہ کی جاتی ہے اس کے بعد اس میں انویسٹیگیشن کو پولیس نے بڑے سر پ شروع کیا اور اب یہاں پورا معاملہ یہ پہنچا ہے کہ ان تینوں گینگ ریپ کے آروپیوں کے خلاف چارڈ شیٹ فائل سامبہ پولیس نے کر دی ہے معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کی سات نو دو ہزار تیس کا ہے تو بچیوں کو انصاف ملے ہم پولیس سے یہی گزارش کریں گے اپیل کریں گے لیکن سامبہ پولیس بدائی کی پاتر ہے کہ جو لگاتار کرائیم کو ختم کرنے کی پردور کوشش کر رہی ہے اور موٹیو ایک ہی ہے کہ زلہ سامبہ کو کرائیم مقد بنانا ہے نشہ مقد بنانا ہے کریمیلز کی دھرپکڑ کی جا رہی ہے شرارتی تطووں کی دھرپکڑ کی جا رہی ہے اور اس طرح کے جو گینوں نے کام کرنے والے شرارتی تطو ہیں ان کو بھی پولیس جو وہ لگاتار بک کر رہی ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو تطو ہیں انہیں بک کیا جائے under relevant sections of law کے تحت اور ان کو سخت سے سخت دی جانی چاہیے یہ جیل سے باہر نہیں آنے چاہیے تو ایک بڑی اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں رامگڑ میں پیش آئے گینگ ریپ معاملے کو لے کر جس طرح سے بچی کی kidnapping ہوئی اور اس کے بعد molestation تو اس پورے معاملے میں تین گینگ ریپ کے آروپیوں کو گرفتار تو پولیس نے کیا اور اس کے بعد اب جو ہے کوٹ میں چلان بھی پیش کیا گیا ہے یعنی ان کے خلاف چار شیٹ فائل کر دی گئی ہے بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں محلاؤں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام بچیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ ایسے شرارتی تطو جو وہ تنگ کر رہ نہ صرف سامبہ پولیس برکی جمو کشمیر پولیس کے ساتھ آپ سمپرک کریں آپ کو انصاف ضرور ملے گا جس طرح سے سامبہ پولیس جو ہے بچیوں کو محلاؤں کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کر رہی ہے بڑی جانکاری فلال کری رشی خجوریہ جیکی میڈیا کے لیے